رڑکی چھیتر کے صاحب اور نیوازی محمد احمد یکرین سے اپنے گھر پر واپس سلوٹ آئے ہمارے ساتھ محمد احمد موجود ہے آئے ان سے جاتے ہیں کہ ان کا کیا حالات مہا پہ رہے ہیں سیدھے ان سے بات کرتے ہیں محمد احمد کیا حالات تھے آپ اپنے گھر پر واپس آ چکے ہیں کب آئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے سر میں گھر پر تو ملی ابھی صبح ہی آیا ہوں قریب یہاں پر چھے بجے قریب میں یہاں پر گھر پایا ہوں اور اگر یکرین میں حالات کی بات کی جائے تو یکرین میں حالات واقعی بہت زیادہ خراب ہے اور بچے وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہیں جو آج بھی وہاں پر موجود ہے بچے میرے دوست کچھ وہاں پر آج بھی موجود ہے جو بورڈر کروس نہیں کر پائے استیتی بہت خراب بنی ہوئی ہے دن پر دن ریشیا آئے دن اٹیک بہت زیادہ کر رہا ہے حالانکہ در کا محول ہے اور جو ہے وہاں کی گورنمنٹ جو کیا کر سکتی ہے ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتی ہے لیکن پھر بھی جو بھی ہے ہمیں بورڈر کروس کرانے میں ہماری مدد کر رہی ہے اور میں تو ایسا ہوا کہ جس وقت میں تھا وہاں پر میری سٹی ہے وہاں پر 26 اور فیب کو دو بیلسٹنگ مسائل سے حملہ کیا گیا تھا جس کے چلتے ہماری ایم بیسی کا نوٹیس آتا ہے کہ جو بچے جہاں پر بھی ہیں وہ دو دیس کو چھوڑے اور جو ہے آپ نے جو آس پاس کی چار دیسوں کے لئے ہمیں جو ہے پرمیشن دی گئی ہے سولوواکیا ہے پولینڈ ہے ہنگیری ہے اور ہماری رومانیا ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں رومانیا کے نہیں نکلتا ہوں 28 فیب کو جو ہے میں وہاں سے نکلنا شروع کیا اور پھر میں جو ہے رومانیا بورڈر پہ آیا رومانیا بورڈر پہ بھی بہت زیادہ بھیڑے لگی ہوئی ہے بچے قریب قریب دھائی ہزار بچے وہاں پر موجود تھے سب کے سب بورڈر کروس کرنا چاہتے تھے لیکن بورڈر کروس کرنے کا بھی ایک سٹیپ نیم ہوتا ہے کہ کس کے تحت ہمیں گزرنا ہوتا ہے بہت زیادہ بچے ایک ساتھ میں بھی نہیں نکال سکتے ان کی جو ہے کاغجی کاروائی کے ساتھ جو ہے انہیں نکالا جاتا ہے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ بھیڑ ہے اور وہاں پر کیونکہ مائنس دو ڈگری سلسلسل ٹیمپریچر تھا ایون دو وہاں پر سنو بھی پڑ رہی تھی بچے بہت زیادہ سہمیں ڈرے ہوئے تھے بھوکے تھے پیاسے تھے لیکن یہ ڈر میں یہ تھا دل میں یہ تھا کہ ایک بار ہمارا بورڈر کروس ہو جائے تب ہم اپنے آپ کو سیپ محسوس کریں گے محمد احمد اپریشن گنگا بھیان بھی چلایا جائے بھارت سرکار کی دوارہ کیسا سفر لائے کتنی مدد آپ کو ملی ہوئے سر دیکھیں اپریشن گنگا ہمارے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہوا ہے یہاں پر میں کل رومانیا میں موجود تھا جہاں پر ہمارے یونین مینشٹر آف سیول ایوییشن جو ہے ہمارے جوتیر آدیتی سر جو ہے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہی آسویشن دیا سب بچوں کے جلد سے جلد آپ کو نکال لیا جائے گا اور کل دو میرے سے ایک پہلے ائرکرافٹ بھی آیا ہے اور میری فلائٹ آئی اس کے بعد فلائٹوں کی سنکھیا بھی بڑھائی جا رہی ہے اور بچوں کو جلد سے جلد لانے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے جلد سے جلد گھر آئے اور اپنے پیرنٹ سے فیملی سے ملے سرکار سے میری بس یہی گزارش ہے کہ جو میرے بھائی میرے دوست میری بہنیں وہاں پر آج بھی موجود ہے جو کی بارڈر پر انتظار کر رہی ہے انہیں جلد سے جلد بارڈر کروس کر کے ہمارے انڈیا لائے جائے اور جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ تاکہ وہ خوشمنگل یہاں پر رہ سکے تو یہ تھے ہمارے ساتھ محمد احمد جو رڑکی چھیتر کے ساپور گاؤں نیوازی تھے جو آپریشن گنگا کے تحت جو ہے آج صبح اپنے گھر واپس لوٹے ہیں اور انہیں نے اپنی آپ بیتی سنائیے ونیت تیاغی اے بی پی گنگا رڑکی موسیقی